کوئی قانون نہیں ہے اس باری کسی قسم کا اس وقت کوئی عدب نہیں ہے اس ملک کی آئین کا ہر قسم کا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے ایک مقصد کے لیے کہ پہلے تو عمران خان کو راستے سے ہٹاؤ میں تو منٹلی تیار ہی گیا تھا یہاں سے کہ مجھے جیل میں ڈال دیں گے جیل میں نہیں یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اب جیل میں بھی اگر یہ گیا تو جو اس ملک کے حالات ہیں الیکشن کے رزالت تو واضح ہیں یہ جو مرضی کر لیں یہ تو اب الیکشن جیتے نہیں سکتے جو جتنی مرضی دھان لی کر لیں اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو قتل کرنا میں یہ کیوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میری جب زندگی خطرے میں ہے مجھے کیوں اس طرح کی اپیرنسز کرنے دیتے ہیں جب جس آدمی نے مجھے گولیاں ماری وہ تو آج جیل سے ویڈیو کانفرنسنگ پہ بات کر رہا ہے میں جب نکلتا ہوں باہر پہلے تو میری جان خطرے میں ہوتی ہے کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتی اس کے بعد دوسری چیز جیسی میں باہر لکھر کے واپس آتا ہوں اور دہشتگردی کے کیس ہو جاتے ہیں تقریباً سو کیسز ہو گئے میرے اوپر مجھے صرف وہ سٹیڈی کر کے بتائیں کہ میں کیا میں نے غلطی کی جو میرے اوپر دہشتگردی کیس ہو گئے لیکن اس سے بھی زیادہ مجھے یہ بتائیں کہ میری پروٹیکشن کیا تھی جب میں نے اس جوڈیشنل کامپلیکس کے اندر جانا تھا اور انہوں نے دروازے بند کر دینے تھے کس نے مجھے حفاظت کرنی تھی چار پانچ میرے ساتھ جو لوگ ہونے تھے انہوں نے تو انہوں نے تو جو وم پولیس اور یہ نامعلوم افراد کی نفری تھی انہوں نے تو بڑی جلدی ان کو سائٹ پہ کر دینا تھا اور مجھے اکیلہ کر دینا تھا اور میں آج آپ کو بتا رہا ہوں ان کا پلان کیا تھا چیف جسٹس صاحب میں یہ پلان بڑی دیر کا ڈیڑھ مہینے پہلے میں بولا شروع ہوا پبلک ریلیز میں کہ انہوں نے ایک دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کرنا تھا ڈیڑھ مہینے سے میں لگا ہوا تھا کسی نے پرواہ نہیں کی وہ ہوا اللہ نے بچا لیا اب میں یہ تب سے لگا ہوا ہوں کہ ان کا انٹریسٹ مجھے مارنا ہے اور یہ جو صرف مجھے یہ جو کیسز کر رہے ہیں اور مجھے جو باہر نکالتے ہیں اور ایکسپوز کرتے ہیں اس کا مقصد صرف مارنا ہے ان کو پتہ ہے کہ عمران خان نے آج تک کبھی قانون نہیں توڑا ان کو پتہ ہے کہ مجھے گولیوں لگنے سے پہلے ساری سب عدالتوں میں میں جا رہا تھا اور ان کو پتہ ہے کہ اس کے بعد بھی میں عدالتوں میں گیا ہوں لیکن مجھے کوئی پروٹیکشن نہیں تھی جب کہ ہی میں جاتا ہوں ہر قسم کوئی بھی اس وقت واردات کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے لیکن جو یہاں چڑیشل کامپلیکس میں ہوئے میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے وکیلوں کو بھی باہر نکال دیا تھوڑے سے لوگوں کو اندر جانے دیا گنتی کے لوگ تھے وہاں پولیس رینجرز بھرے ہوئے تھے نامعلوم افراد وہاں کیا کر رہے تھے یہ بیس لوگ ان کی شکلیں ہم دیکھیں یہ کون لوگ تھے مجھے پتہ یہ کون لوگ تھے اور ان کا مقصد کیا تھا ان کا مقصد وہی تھا جو مجھے انہوں نے وزیر آباد مارنے کی کوشش کی ہے اور میں اللہ نے بچایا مجھے وہ نام مجھے بتاتا اور جو نام احسین دیکھتا مجھے تو آنکھوں میں نظر آ گیا کہ یہ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں جب میں عدالت میں انٹر کر رہا ہوں پولیس نے چارج کر دیا اوپر سے وہ انٹے مار رہے ہیں اشتیال دے رہے ہیں انتشار پھیلا کے اس کے اندر انہوں نے مجھے قتل کرنا تھا کہ جی دیکھیں انتشار میں یہ قتل ہو گیا یہ جو لوگ بیس گئے ہیں ان سے پوچھیں کہ ان کا مقصد کیا تھا درجانے کا ان کا مقصد مجھے قتل کرنے کا تھا تو میں بڑے عدد سے کہنا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب یہ جتنے بھی میرے اوپر کیسز ہیں ایک کیس بھی موسیقی